اللہ رب کریم نے یہ فرمایا کہ اے حبیب جو آپ پر ایمان لائے جو آپ سے پہلو پر ایمان لائے اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ جو آپ کے بعد بالو پر ایمان لائے گا لہذا یہ آیت بتاتی ہے کہ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ پر اتارے گئے پر ایمان لائے جو آپ سے پہلو پر ایمان لائے وہ صاحب ایمان ہے میں بعد ایک قرآن نے ذکر نہیں کیا لہذا مرزا اگر یہ بات کہتا ہے تو وہ جوٹا اور قذاب ہے قرآن کی یہ آیت اور پہلا صفحہ بتا رہا ہے آپ اگلا صفحہ کھولئے قرآن میں جس صفحہ پر بات کریں گے میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ جناب کے بعد کوئی نہیں آسکے گا تو اللہ مغلام محمد گھوٹو نے قرآن عزم و شان سے جو مضمون نکل کیا ختم نبوت کا اللہ رب کریم نے فرمایا میرے محترم جاب آدم علیہ السلام کاروان انسانیت کو لے کر جنت سے زمین پر اترے تو جہاں انسان کے اندر اللہ نے کمال کی صلاحیتیں رکھی اکل ہیں حواس ہیں وجدان ہیں فطرت کا جذبے ہیں یہ علمی استعدادیں تھی پھر بھی انسان کو ایک علم کی محتاجی تھی حاجت تھی اور وہ علم علم بالوحی تھا اس وحی کا تعلق انسان سے کہتے ہو تو رب کریم نے فرمایا آئے آدم تو جا رہا ہے اے آدم تو جا جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے جب بھی میری طرف سے ہدایت میجی جائے اس پر جو عمل کرے گا وہ خوف سے بج جائے گا امن میں رہے گا میرے محترم یہاں نبوت کے باب اور رسالت کے باب کو اس آیت میں غور کیجئے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم تیرے بعد تیری اولاد میں سے کوئی بھی فرد نبی ہو سکتا ہے تیری اولاد میں سے تیرا کوئی بیٹا بھی منصف رسالت پر فیض ہو سکتا ہے اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے چلا اب نبوت کو دیکھیں کہ پہلے پوری نبوت جو ہے وہ اولاد آدم میں پھیلی ہوئی ہے اب دیکھیں کہ وہ نبوت کا باب تھوڑا سمٹتا ہے آگے چل کر قرآن بیان کرتا ہے اب جب تک نوہ کے بعد ابراہیم کا بسلہ آیا ابراہیم علیہ السلام تک یہ نبوت کا باب جو تھا اولاد آدم میں کوئی بھی آدم کا بیٹا اس سے صرف راض ہو سکتا تھا تھا وہ نبوت سے یا رسالت سے مگر جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اللہ رب کریم نے فرمایا اب ہم نے اس سلسلے کو سمیٹ دیا اب صرف ذریعت ابراہیم میں سلسلہ ہوگا اور اولاد آدم میں کہیں نہیں رہے گئے میرے مطلب اس کے آگے چلیں قرآن یعظیم الشان آگے بولتا ہے جو کہتے ہیں کہ جناب قرآن سے کہاں ثابت کریں گے پہلے جو میں نے ارز کیا پوری اولاد آدم ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد آئی تو اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو اولاد ابراہیم میں سمیٹ کے رکھ دیا گیا آگے پھر فرمایا موسیٰ کتاب و قفینا من بعد رسل کہ موسیٰ جاب آیا تو موسیٰ کے بعد پائے دار پائے رسول ہم نے بھیجے تئی رسول آئے یہی سلسلہ جب چلتا ہے اولاد آدم میں اس کے بعد آپ آگے دیکھیں آتا ہے اسے علیہ السلام اللہ رب کریم نے فرمایا اسے علیہ السلام کے بارے میں تو اسے علیہ السلام فرماتے ہیں مبشن انجاتی منبادی اسم ہو آمد اے لوگو جو سلسلہ نبوت اور رسالت پھیلا ہوا تھا اولاد آدم میں ابراہیم کے بعد وہ ابراہیم کی اولاد میں سمیٹ کے رہ گیا اب جب ابراہیم کی اولاد میں میں عیسیٰ آیا تو یاد رکھو کہ اب وہ سلسلہ ابراہیم کی اولاد میں نہیں بلکہ میرے بعد صرف آنے والا ایک ہے یادی منبادی اسم ہو آمد وہ آنے والا جو ہے وہ آمد ہی ہوگا اسے علیہ السلام اللہ نبینا جب آپ تشریف لائے تو آپ نے سنبوت کے حسین باپ کو حسین انداز سے سمیٹ دیا لوگو اب ابراہیم کی اولاد کا سلسلہ تمام صرف ایک رہ گیا ہے کل تک کفینا منباد رسل تھا اس سے پہلے ذریعت ابراہیم تھی اس سے پہلے ذریعت آدم تھی اب جب اسے علیہ السلام آتے ہیں تو فرمائے سرے بے کی ہے یادی منبادی اسم ہو آمد اب یہ سلسلہ سمیٹ گیا ہے یہ حسین باپ تمام ہونے کو ہے اور آنے والا جو ہے اس کا نام آمد ہوگا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا جب محمد الرسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میرے محترم اب اس نبوت کے باپ کو قرآن نے کس انداز میں بیان کیا اللہ رب کریم نے فرمایا مَا قَانَ مَحَمَدٍ اے لوگو جو اولاد آدم سے سلسلہ بست پذیر ہوا تھا اب محمد الرسول اللہ کے بعد یہ تمام ہو گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے سجیب انداز میں تعبیر فرمائی فرمکالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی آبادی اے لوگو میں آخری نبی ہوں میرے بعد آنے والا کوئی نبی نہ ہوگا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بالمواجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ دنسی نے دعوی نبوت کیا طلحہ اسدی نے دعوی نبوت کیا مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا اصحابہ اکرام کا کس قدر عقیدہ تھا کہ تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جماعت اصحابہ ہے جب وہ دعوی کرتا ہے کہ میں نبی ہوں میرے اوپر بہی آ رہی ہے ایک محترم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دعوی نبوت کر رہا ہے ابو بکر بیٹھا ہے عمر بیٹھا ہے عثمان آئے اہیدہ رہے ارے بھائی جا کر سن لیں آپ تو نبوت کو آنکھوں سے دے کے بیٹھے ہیں آپ تو نبوت کی گود میں پلے ہیں آپ جا کر مسلمہ قذاب کو سنیں ممکن ہے اس کے پاس آنے وہی یہ الہی ہوگی اس کی ادا کو دیکھیں آپ تو نبوت کے باب میں پلے ہوئے لوگ ہیں مگر نہیں تمام اصحابہ اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نہیں محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو جو سرکار کا فرمان عالی شاہل ہے وہ تیس لوگ ہوں گے وہ قذاب ہوں گے وہ دجال ہوں گے میرے محترم اس عمت میں اب تک تقریباً چوہتر آدمی نے دعوی علومیت کیا یا دعوی نبوت کیا یا دعوی مہدویت کیا اور یا دعوی نبوت کیا ان میں سے سب سے خطرناک ترین انسان مردہ غلام احمد قادیانی کے نام سے قادیان میں آیا جس نے دعوی نبوت کیا عیسیٰ ہے وہ میں عیسیٰ ہوں بھئی اس عیسیٰ نے زندہ آنا تھا اس نے اس پر بڑے دلائل دیئے کہ وہ عیسیٰ جو ہے وفات پا گیا ہے وہ مہدی اور عیسیٰ فرد واحد کا نام ہے وہ میں ہوں اس انداز میں اس نے قرآن کو حدیث کو اس تابعیلات کی کینچو سے کاتا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہمارے حضور اللہ جب تشریف فرما ہے مکہ مکرمہ میں تو وہاں ایک صاحب نظر آپ کے دل کے ارادے کو اس انداز میں بھانکتا ہے کہ اے مہر علی شاہ آپ نے جو ارادہ کر رکھا ہے یہاں کا کہ میں اب اپنی اگلی زندگی پوری مکہ میں گداروں گا اس ادارہ ارادے کو ترک کی دیئے آپ ہندوستان جائیں وہاں ایک زہریلی ہوا چلنے والی ہے اب جملہ سنیے اگلا جملہ سنیے قابل غور وہ فرماتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ آپ جا کر وہاں بیٹھ جائیں اس فتنے کے خلاف آپ بھلے کام کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں آپ کا وجود مسعود جو ہے اس فتنے کو غر کر کے رکھ دیں اللہ اکبر ایسا وجود کہاں اگر علم کی دنیا میں کھڑا ہو جائے تو تب بھی بٹھا دے اگر خاموش ہو جائے تو تب بھی بٹھا دے ہمیں تو محترم یہی سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں زہری حیات تھی تو جناب نے اس کو اس انداز میں ختم کیا اب ہمارے سامنے یوں جلوہ گر ہے انشاءاللہ اب بھی یہ فتنہ نہیں اٹھ سکے گا میرے محترم اس بندے نے جب کتابیں لکھی پھر یہاں تک بات نہیں رہی اب بہت سارے لوگ تقریروں میں آپ سنتے ہیں رسالوں میں آتے ہیں ہمارے شیخ نے کہا ارے بھائی تمہارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس وقت تمہارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس وقت کتبِ عالم موجود تھے حکیم الامت موجود تھے بڑے علماء کی جماعت تھی بڑے دارلوم تھے مگر تمہارے شیخ نے یہ حکم اپنے لوگوں کو کیوں نہ دیا اور پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو حکم بھی اس انداز میں دیا کہ جناب خاموش رہے یا بیان کرے آپ کا وجودِ مسود اتنی برکتو کا حامل ہے میرے محترم جب اس نے کتابیں لکھی مرزے نے لوگ کہتے ہیں کہ پیر محر علی شاہ صاحب مقابلے کے لئے گئے آخر میں یہی عرض کروں گا مضمون بہت لمبا ہے اقتصاراً بس تمام کرتا ہوں اس نے یہ ثابت کیا قرآن و حدیث سے کہ عیسیٰ وفات پا چکا ہے مہدی میں ہیں اس پر کوئی بڑے دلائل نہ تھے جب پیر صاحب کی کتاب شم سلید آیا اس کے پاس گئی اس کے ہوش ہڑ گئے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ عیسیٰ میں ہیں اور جو وہ عیسیٰ تھا وہ مر چکا ہے مہدی دوسرا نہیں ہے مہدی بھی میں ہوں عیسیٰ بھی میں ہوں جن حدیث سے جن آیات قرآنی سے اس نے اپنا ثابت کیا تھا ان کا رد پیر مہر علی شاہ نے شمس الہدایہ کی صورت میں کیا اب صاحب علم بیٹھے ہیں تو جواب کی صورت کیا بنتی ہے جواب کی صورت صرف یہی بنتی ہے جواب کی صورت میرے محترم صرف یہی بنتی ہے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ ہوں تیرا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں جو عیسیٰ مہدی حدیث نے ذکر کیا اس کا تو مکمل منونکر ہے حضور اعلیٰ نے شمس الہدایہ لکھی اور اس میں پیر صاحب نے رد کیا کہ تو مہدی نہیں ہے تو عیسیٰ نہیں ہے ان حدیثوں کی تعبیل غلط کر رہا ہے اس کی تمام بھی ساگیوں کو توڑ ڈالا اب جواب یہ کہا یہ تھا کہ مرزا کہتا کہ پیر صاحب آم میرے دعویٰ کو رد کر رہے ہیں آئیں چلیں میدان میں جاتے ہیں اور پچیز اکست کو میں تحریری طور پر یا تقریری طور پر یہ ثابت کروں گا کہ عیسیٰ بھی میں ہوں مہدی بھی میں ہوں مگر قربان جائیے پیر صاحب کے علم کی آگے کہ جناب مرزا اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا جو جواب تھا وہ نہ دیا بلکہ کہا جی پیر صاحب آئیے مقابلہ کر لیتے ہیں کہ اچھی تفسیر کون لکھ لیتا ہے اور مقابلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا عربی کا حامل کون ہے ارے بھائی صاحب آپ اگر فخر الدین راضی سے بھی بڑے مفسر بن جائے پیر صاحب کو اس میں کیا مسئلہ ہے آپ متعلقی سے بھی بڑے عربی دان بن جائے بڑے صاحب عدب بن جائے تو یہ مسئلہ ہی کیا ہے مسئلہ ہی یہی تھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں پیر صاحب اس کا رد کرتا ہے تو اگلا چیلنج کرتا ہے مقابلہ تفسیر کا اب جو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب مناظر کی حیث سے گئے تھے میرے محترم مناظر کی حیث سے نہیں پیر صاحب حادی کی حیث سے گئے تھے جب اس نے یہ کہا کہ آئیے میدان میں مقابلہ تفسیر کرتے ہیں تو پیر صاحب نے فرمایا آج آئیے مقابلہ تفسیر کرتے ہیں اگر مناظر کی حیث سے پیر صاحب ہوتے تو پیر صاحب کبھی نہ فرماتے کہ مناظرہ تفسیر ہوگا بلکہ پیر صاحب فرماتے میری کتاب کا رد تحریری یا تقریری کر پیر صاحب اس چیز کا خانت ہے کہ کسی طریقے یہ بندہ ہدایت پر آ جائے تو حضورِ اللہ سیدنا فیر مرلی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مقابلے میں آئے تو حادی کی حیثیت سے آئے مناظر کی حیثیت سے نہ آئے اور آج تک شمس الہدایہ صحیفِ چشتیائی مکتوبات ِ طیبات حدیعت الرسول ان مردائیوں پر کردہ رکھا ہے ہے کسی میں جورت تو جواب دے دکھاؤ اور اللہ رب کریم کے در پر یہی التجاہ ہے جیسے حضورِ اللہ کی صورت میں اس امت پر کرم رہا اسی طرح قبلہ ملحق صاحب کی صورت میں اے مولا کریم اس امت پر کرم رکھنا اور اس سلسلے کو قائم و دعیم رکھنا وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ تمام صاحبین اکرام بیق زبان نعرہ لگائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیا آسانہ علیہ گوڑا شی دیتا ہے کرم ان کا شب و روز دلہ سے خورم ہے دل و جان میرے ان کی عطا سے کہہ دیئے سبحان اللہ باواز بلند کہہ دیئے سبحان اللہ دیتا ہے کرم ان کا شب و روز دلہ سے خورم ہے دل و جان میرے ان کی عطا سے اور یہ رون کے ساری ہیں فقط فضل خدا سے سد شکر کے نسبت ہے میری آلِ عباس ہے سد شکر کے نسبت ہے میری آلِ عباس ہے اور آقاہِ دعا لم کے درِ پاک سے ہر بار آقاہِ دعا لم کے درِ پاک سے ہر بار ہم بادہِ عرفان کے بر لاتے ہیں کاسے اور بجتی ہے مہین اور کہاں پیاس دلوں کی جاتے ہیں مدینہ کو محبت کے یہ پیاسے بجتی ہے مہین اور کہاں پیاس دلوں کی جاتے ہیں مدینہ کو محبت کے یہ پیاسے تو سید المرسلین خاتم النبیجین جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کریں گے ملکِ پاکستان کے عظیم اور محتبر سنہ خانِ مصطفیٰ جناب محترم خالد اسنین خالد صاحب خالد اسنین خالد صاحب ملکِ پاکستان کے عظیم اور محترم نبیجین خالد اسنین خالد اسنین خالد اسنین خالد محبت کے عظیم اور محبت کی جائے محمد و رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آج سکمترہ دیوہ دے آج سکمترہ دیوہ دے گنریے کیوں دلڑی اداس گنریے لوں وچ شاک چنگے سکمترہ دیوہ دے آج میں نا لائیاں لوں وچ شاک چنگے لوں وچ شاک چنگے لوں وچ شاک چنگے آج میں نا لائیاں کیوں جڑیاں لوں وچ شاک چنگے لوں وچ شاک چنگش اور چنگے لوں وچ شاک چنگے لوں وچ شاک چنگے آج میں نا لائیاں کیوں جڑیاں مکچند بدل شاہ شاہ مکچند بدل شاہ شاہ مکچند بدل شکریہ لات نرانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ہنمت بھریان کالی ظلفت اکھ مستانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ہنمت بھریان اس صورت نوں میں جانا کھا جانان کے جان جہان کھا جانان کے جان جہان کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان آکھاں سب وڑیاں اے ہو سورت شالہ پیش نظر 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 رہے وقت پے نظاتِ روزیں حشر وچ قبر تے پل تھی جدو سی گزر سب کھوٹیاں تھی شن تد گھریاں